بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈوپامین ڈی ٹاکس کے بارے میں ڈوپامین ڈی ٹاکس کیا ہے اور ہمیں کیوں اس کی ضرورت پڑھ رہی ہے اور کیسے ہم ڈوپامین ڈی ٹاکس کر سکتے ہیں آج کل کی تیز ترین دنیا میں تیز ترین زندگی میں ہم ہر چیز میں جلدبازی کو لے آئیں ہم چاہتے ہیں جو بھی ہم کھانا کھائیں وہ جلد از جلد ہمیں جو ہے وہ انرجی دے وہ جلد از جلد ہمیں مزہ دے وہ جلد از جلد جو ہے وہ ہمیں اس لیول پر لے جائے کہ جس لیول پر ہماری باڈی جو ہے وہ پوری طرح چارچ ہو جائے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں جلدبازی میں کرتے ہیں اور جلدبازی کی اسی چیز کی وجہ سے ہم مختلف طرح کی اڈکشنز میں ڈلتے چلے جا رہے ہیں اس سب کے پیچھے جو برین کیمیکل انوالف ہے اسے کہتے ہیں ڈوپامین اور یہ جو اڈکشن ہے اسے کہتے ہیں ڈوپامین اڈکشن ڈوپامین کیا ہوتا ہے ڈوپامین کے بارے میں میں ایک ڈیڈل ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن میں اوورویو آپ کا اس ویڈیو میں دے دیتا ہوں ڈوپامین ہمارے مفتلی طرح کے کاموں کو کنٹرول کرتا ہے جیسے ہمارا یہ جو برین کیمیکل ہے یہ انوالف ہوتا ہے ہماری موٹیویشن میں ریوارڈ میں پلئیر میں لرننگ میں فوکس میں اٹینشن میں پین پروسیسنگ میں سلیپ میں ڈریننگ میں یعنی کہ جو ہم خواب وغیرہ دیکھتے ہیں ہمارے موڈ کو خوشگوار کرنے میں اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے اب ڈوپامین یہاں کی حد تک تو بہت اچھا ہے لیکن ڈوپامین کے لیول اگر مینٹین رہے تو بہت اچھی بات ہے ہم گلتی کہاں کرتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ گھر کا کھانا پسند کریں گے یا باہر کا آپ بک ریڈنگ کرنا چاہیں گے یا مووی دیکھنا چاہیں گے آپ جن کر کے اپنی کیلوریز کو برن کرنا چاہیں گے یا اپنے پارٹنر کے ساتھ ہم بستری کر کے اپنی کیلوریز کو برن کرنا چاہیں گے آپ اوویسلی دونوں سیناریوز میں لازمن ہے کہ موسٹ آگر ٹائم لوگ آپشن بی کو ہی چوز کریں گے اب کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ ہم لوگ انسٹنٹ انرجی چاہتے ہیں انسٹنٹ پلائیر چاہتے ہیں اور انسٹنٹ ریوارڈ چاہتے ہیں یہ جو انسٹنٹ کی چاہت ہے یہی ہمیں کسی بھی طرح کی اڈکشن میں ڈالتی ہے کوئی کام جو ہم آج کر رہے ہیں اور مزے کے لیے کر رہے ہیں تو ہم اپنے ڈوپامین کے اس لیول کو ہائی کر رہے ہیں اب جیسے ہی ہم وہ دوبارہ کام کریں گے تو ہم چاہیں گے کہ وہ جو ہائی لیول آف ڈوپامین ہے وہ مینٹین رہے اور اسی چیز کو بار بار کرنے کے لیے ہم اسی مزے کی تلاش میں رہیں گے وہی مزہ جو پہلی بار ہمیں آیا تھا وہی لذت جو ہمیں پہلی بار محسوس ہوئی تھی اسی وجہ سے ہم باہر کے کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے ہم فیس بک کے عادی ہو جاتے ہیں چائے کے عادی ہو جاتے ہیں سگرٹ کے شراب کے نسوار کے پون کے اور سیکس کے یہ ساری جو اڈکشنز ہوتی ہیں یہ ڈوپامین کی اس لیول کو مینٹین کرنے کی چاہت کی وجہ سے ہوتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے لیے ایک امریکن سائیکولوجس جس کا نام بی ایف سکنرز تھا اس نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے اس نے کیا کیا اس نے ایک باکس لیا اور اس باکس میں ایک چوہے کو رکھ دیا چوہا چکے بکھا تھا اور اس باکس میں ایک لیور تھا چوہا کیا کرتا وہ خوراک کی تلاش کے لیے بار بار ادھر گھومتا لیکن اسے کہیں خوراک نہیں ملتی اور وہ جیسے ہی جاتا اس لیور کو پریس کرتا تو اسے بدلے میں خوراک مل جاتی جو بھی اس کو پسند تھا وہ وہاں سے اس کو مل جاتا اب چوہے نے اسی پریکٹس کو بار بار کرنا شروع کر دیا وہ جاتا اس لیور کو پریس کرتا اسے ریوارڈ ملتا وہ خوش ہو جاتا جب سائنٹسٹ نے جب ایکسپیریمنٹ کرنے والے نے بی ایف سکینر نے اس کے جو مائنڈ کی کمیسٹری کو ابزرگ کیا مائنڈ کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں اس کا دوپامین کا لیول اس کو ریوارڈ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ اپ ہو رہا تھا سیم یہی سٹریٹیجی ہمارے ساتھ لگ رہی ہے ہم کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں یا کوئی بھی مارکٹنگ کمپنی یا کوئی بھی ایون فیس بک والے بھی سیم یہی میتھیالوجی پہ کام کر رہے ہیں اسی سائیکالوجی پہ کام کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جیسے ہم موبائل پکڑتے ہیں تو وہ ہمیں ایک alert دے دیتے ہیں ہمیں ایک notification دے دیتے ہیں کہ فلا دوست نے فلا بندے نے ہماری کسی تصویر کو like کیا یا فلا جگہ پہ ہم نے comment کیا تھا ہمیں اس comment کا جو ہے وہ reply آیا ہے ہم فورم سے پہلے اپنے ڈوپامین کے لیول کو high کر دیتے ہیں اور ہم اس طرف جاتے ہیں اور اس جو ہے وہ message کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک یہ بات ایک حد تک چلے مان لیتے ہیں نہیں ہونے چوئے تھی لیکن چلے ہو گئی لیکن اصل جو experiment تھا وہ اس کے بعد تھا بی ایف سکینر نے اسی experiment میں تھوڑا سا twist ڈال دیا اور اس تھوڑی سے twist کی وجہ سے جو چیز نکل کر سامنے آئی that was the dopamine craving جو کہ اصل خطرناک چیز تھی اب کیا ہوا اسی psychologist نے جو تھا وہی box لیا وہی چوہا رکھا وہی اسی طرح وہ چوہا جاتا اس liver کو پیس کرتا لیکن اب کی بات تھوڑا سا چینج یہ تھا کہ کبھی اسے reward ملتا اور کبھی اور کبھی اسے reward نہیں ملتا جب اسے reward ملتا تو ایک دم اس کا dopamine کا level جو ہے وہ high ہو جاتا اور جب اسے reward نہیں ملتا تو ایک دم اس کا جو dopamine کا level ہے وہ low ہو جاتا اب جو ایک دم high تھا اور ایک دم جو low تھا اس نے dopamine کی craving اس چوہے کے اندر ڈال دی اب چوہا بار بار کہیں سکون نہیں لے رہا تھا وہ بار بار آتا جاتا پریس کرتا بار 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 آپ ذرا دیکھیں کیا سیم ہم سب نہیں کر رہے بار بار موبائل پکڑتے ہیں چیک کرتے ہیں موبائل کو اپنے دور سے آپ سے دور نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز کو جو بھی کام ہم addiction کرتے ہیں cigarette پیتے ہیں cigarette اپنے پاس رکھتے ہیں نسوار کھاتے ہیں نسوار اپنے پاس نسوار گلفز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ most of the time میرے پاس جو لوگ بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں یار ہمیں کچھ بتاؤ کہ ہم نسوار کی عادت کو کیسے چھوڑیں نسوار نہیں چھوٹ رہے cigarette اور نسوار کی بہت زیادہ cases ہیں جو یہ لوگ چھوڑ نہیں پا رہے اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر dopamine high ہوگا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور اگر dopamine کا level لو ہوگا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر تو dopamine کا level ہمارا up ہوتا ہے جو کہ بازہر ہمارا most of the time up ہی رہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں anxiety ہو رہی ہے depression ہو رہا ہے bipolar disorder ہو رہا ہے ہم ایک ہماری جو desire ہے sex کی desire ہے گندے خیالات کی خواہشات کی یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے porn addictions بہت زیادہ ہو رہی ہیں ہمارے اندر sex کو لے کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ عجیب و غریب سے خیالات آ رہے ہیں husband and wife کا تعلقات بھی اسی وجہ سے خراب ہو رہا ہے کہ husband جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی life میں جو partner ہے اس کا جو چیز اس نے کہیں سے دیکھی ہے وہ ویسا ہی ہو normal ہی ویسا نہیں ہوتا کیونکہ جو ویڈیوز میں آپ دیکھ چکے ہیں اس بات کو رکھیں یہ کام نہ کریں کیونکہ گریلو life اور طرح کیا اور یہ جو اللہ تعالی بس معاف فرمائے ہم کس طرف گمراہی میں جا رہے ہیں حیرانگی ہوتی ہے لوگوں کو اس چیز کو دیکھ کے اس کے علاوہ یہ ہماری پھر وہ خواہش کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے ہمیں hallucinations ہوتی ہیں ہمارا گصہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ہمیں نین نہیں آتی ہاں نین نہیں آتی کیوں ہمیں نین نہیں آتی اس کی وجہ آپ نوٹس بھی کیجئے کبھی رات کو ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی فلم دیکھی آپ نے کوئی ڈراما دیکھا اس ڈرامے کے بعد آپ کو ٹھیک سے نین نہیں آئے گی آپ کا ڈوپامین کا لیول ہائی ہو گیا اور ایک تو ڈرامے والے آپ یہ کریوینگ کے طور پر کرتے ہیں کہ وہ اینڈ پہ ایک دوسری قسط کا ڈال دیتے ہیں کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوگا اس نیکسٹ اپیسوڈ کا جو ہوتا ہے نا وہ ہم وہی سوچتے رہتے ہیں اسی چیز کی وجہ سے ہم پھر اس رات کو تو بڑا بے قرار ہو کر سوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ نین نہیں آتی اور نین نہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا پھر نیکسٹ ڈے اچھا نہیں گزرتا اب اگر ہمارے اس سے ہٹ کر جب ہم اس کو بالکل چھوڑتے ہیں جیسے ہی ہمارا رہتے ہیں ہمارا موڈ ڈسٹرب رہتا ہے ہمارا کھانا بھی نہ خراب رہتا ہے جس میں درد رہتی ہیں لو موٹیویشن لو سیلف اسٹیم کانسٹیپیشن لوز موشن اور اس کے علاوہ بہت کچھ یہ سب کیوں ہوا ہماری ڈوپامین کے لیول کو لو کرنے کے لیے ہوا لو ہونے کی وجہ سے ہوا اب جیسے یہ چیزیں ہم سے دور جاتی ہم بے قرار ہو جاتے آپ دیکھئے گا موبائل اگر چند لمحے آپ سے دور کر لیا جائے آپ کر لیں اکیس دن کا ڈوپامین کا فاسٹ کر لیں یعنی اکیس دن تک آپ خود کو ڈوپامین سے دور کر دیں تین دن سات دن اکیس دن تین مہین اگر ایک دفعہ چیز کو دیکھیں ایک کام جو آپ سپیسیفک ٹائم کے لیے کریں یا ایک کام آپ جو فوریور لائف کے لیے کریں آپ دنوں میں سے کون سا کام چیز کرنا چاہیں گے اگر آپ میری سیجیشن لیتے ہیں تو میں ہمیشہ کہوں گا وہ کام کریں جو آپ کو پرولانگ چاہیے پوری زندگی کرنا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں ایک دوپامین کے ٹائم کو فکس کرنا پڑے گا ہمیں سیل فون کے ٹائم کو ایک فکس کرنا پڑے گا ہمیں لائک ایک پیکٹرن میں لائف کو لانا پڑے گا تو ہی ہم دوپامین ڈی ٹوکس کر سکیں گے ادروائز جس طرح ہم تیزی سے اپنی لائف کو برباد کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دوپامین کو ڈی ٹوکس کرتے ہیں ان سے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو باقی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ہماری ایک ویب سائٹ ہے اگر آپ مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ جائیں اور وہاں اپنا ایک ڈیٹیل 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 کر دیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہے اور میں کس طرح آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں پلیز یہ نہ سوچئے گا کہ ہیلپ آپ کو ملے گی تو ہی وہ ہیلپ ہوگی ہیلپ میں بھی ہے اور ہیلپ کا ایک نیا سورس میں یہ بھی جنریٹ کر دیا تاکہ میکسیمم لوگوں کی ہیلپ ہو سکے اب بات کرتے ہیں ڈیٹوکس کرنے کے لیے ہمیں کون 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 سی چیزوں کو لینا تک کریں گے تو ہم بہت زیادہ ڈیپریشن میں رہیں گے اور اس ڈیپریشن کی وجہ سے ہم بہت زیادہ لیٹر رون بیماریوں کا سامنا کریں گے سب سے پہلی چیز یہ کہ کوئی بھی دوپامین ہے کوئی بھی آپ سمجھ رہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس چیز کو آپ سب سے شروع کر دیں پہلے تو سپیسیفکلی آپ دیکھیں کہ آپ کتنے وقت کے لیے اس چیز کو استعمال کرتے ہیں اس کو ریپلیس کر دیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ فیس بک وغیرہ انسٹرگرام وغیرہ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں وغ کر سکتے ہیں جم کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو پرودیکٹیو لگتی ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ پرن ایڈکشن میں ہے تو اس ٹائم پہ بیس جو وغ ہے اس ٹائم پہ بیس جو آپ کو بیس جو ریپیڈ آپ کرے گی وہ وغ ہے وہ میری مجبوری ہے کہ میری ٹیم ہی زیادہ ریپلائی کرتی ہے اور جو بھی میری بات ہوتی ہے پھر میں کسی سے بھی بات کرتا ہوں ادرویز یہ فون یہاں پڑھا ہے میرے لئے کوئی اتنا ایسی ضرورت ہی نہیں ہے میں کون سا ہر وقت اس پہ تھوڑا دور ہے دور ہی رہ کیا کرنا چاہتے ہو لائف میں گول آپ کا لائف میں گول ہونا بڑا ضروری ہے ڈیلی بیسز پہ اپنی ایک روٹین بنالو ڈیلی بیسز پہ ابھی میں انشاءاللہ اسی ویک یا نیکس ویک میں امید ہے کہ اسی ویک میں ٹونٹی ٹو 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 لسٹ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ آپ دیکھو میری چیزیں چیزیں کسی کو بھی بتاؤ خود کرو گے خود کہ لائف میں بہت بہت بڑا چینجز ہیں اگر آپ انشاءٹی کی میری سن لی سن لی سن اور کوئی بھی بھی جو ہے جو ہے وہ انٹی ڈیپریسنٹس لیتے ہو تو آپ کو وہ فوریور لینی پڑتی ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک پیٹرن کو فولو کرنا پڑتا ہے تو وہی پیٹرن اگر ہم روٹین میں لے آئے تو وہ زیادہ بیس نہیں ہے تو روٹین، ٹوڈو لسٹ منیج کرنا بڑا ضروری ہے میڈیٹیشن، جم، ایکسرسائز، نماز، قرآن، واک اس ساری چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اچھا کھاؤ، اچھا رہو اور سیراتونین رچ فوڈز اس پہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ آپ لازمان دیکھیں اب تھوڑا سا میں قوکلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ایک دم نہ چھوڑیں آپ نے ہمیشہ سموکنگ کو سلولی سلولی کم کرنا ہے جیسے آج دس سگرٹیں پی لیں دس سگرٹ پی رہے ہیں آپ کچھ دیر بعد اس کو نو کر دیں کچھ دن بعد اس کو آٹھ کر دیں سات، چھ، اس طرح آپ سوشل میڈیا کا تو میں نے بتا دیا اب ٹی کافی پیتے ہیں کوشش کریں کہ آپ اس ٹی کافی کے کپ کو نیچے لائے کے ساتھ ساتھ آپ اس میں سے چینی کو ریموو کر دیں چینی کے جگہ آپ نمک ڈال دیں یا تھوڑی سی کالی مرچے ڈال دیں کیونکہ جیسے ہی آپ اس میں سے ٹیسٹ ختم کریں گے تو آپ کو ڈوپامین کا وہ لیول نہیں ملے گا اور جیسے ہی آپ کو وہ ڈوپامین کا لیول نہیں ملے گا آپ کا دماغ جو بار بار کریونگ کی طرف جا رہا ہے وہ اس کو ختم کر دے گا اگر آپ ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو کافی جو ہے وہ اس کے ریزلٹس ملیں گے اور آپ کو ریزلٹس ملیں تو کائنلی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری یوٹیوب چینل پر بھی کیجئے گا فیس بک پر بھی کیجئے گا اور میری ویب سائٹ پر بھی کیجئے گا مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس کو پڑھ کے مشن کیا ہمارا مشن ایک ہی ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو یہ awareness دینی ہے کہ وہ depression سے وہ anxiety سے وہ اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں without any medicine without any further help بس ان کو help کس کی چاہیے سب سے پہلے اللہ کی رسول کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی باقی یہ ویڈیوز فل اف جو ہے وہ آپ کو روڈ میپ دیتی ہوئے نظر آئیں گی اس سے لاوہ بھی اگر آپ کو کچھ ہٹ کے لگے تو میں maximum آپ کے لئے جو ہے وہ ویب سیٹ پہ available ہونے کی کوشش کروں گا please try to understand ہر چیز مفت نہیں ہو سکتی ہر چیز free نہیں ہو سکتی آپ جو بھی وقت لیں گے وہ free نہیں ہوگا اس بات کو یاد رکھی گا اور اس پہ عمل کیجئے گا جو میں آپ کو بتاؤں میرا مقصد صرف آپ کو اس در تکلیف سے نکالنا ہے آپ کے ساتھ کے بغیر یہ نہیں ممکن ہو سکے گا ویڈیو کا احتیاط ہم یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا ملتے ہیں